سیٹی ففٹی ٹو نیوز سوکیر مدنی نے کہا یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے اور اللہ رب العالمین ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے قرآن کریم کو جلانا اپنی شکست کو تسلیم کرنا ہے کہ وہ اس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں لاسکتے ہیں یہ تسلسل ہے ان کفار کا کہ جو قرآن کے مقابلے میں دوسری آیات اور دوسری کتاب لانا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں لاسکے آج بھی وہ اسی کوشش میں ہیں کہ یہ تو کتاب رحمت ہے یہ کتاب شفا ہے یہ تو امن دینے والی کتاب ہے یہ روشنی دینے والی کتاب ہے اس کتاب کو وہ کیسے مٹا سکتے ہیں کہ جو روحوں میں لکھی ہوئی ہے یہ تو اللہ کے حبیب کے سینہ یادخر پر اتری ہے یہ تو امن دینے والی کتاب ہے یہ تو اجالے دینے والی کتاب ہے یہ تو اندیرے دور کرنے والی کتاب ہے یہ کیسے مٹائیں گے گرگر میں حافظ قرآن موجود خادم ختم نبوت شاہد مبین قادری نے قرآن مجید کی بے حرمتی کو امت مسلمہ کے لئے دوب مرنے کے مقام سے تعبیر کیا موجودہ حالات میں امت مسلمہ کی جو زندگی ہے میرے نظریے کے مطابق ایک مردہ قوم کیسی ہے اور شرمندگی ہی شرمندگی ہے جتنے گستاہانے رسول پیدا ہو چکی ہیں جتنی گستاہیاں ہو چکی ہیں اور جتنی توہین ہو چکی ہے اور محضر اللہ جتنا قرآن پاک کو جلایا گیا ہے اور اس کی توہین کی گئی ہے اب یہاں تو ہمیں مار جانا چاہیے تو یہاں مار دینا چاہیے نہ ہم مار سکتے ہیں تو کچھ ہی آرام ہے نہ ہم مار سکتے ہیں تو پھر پیچھے صرف شرمندگی اور بغیرتی والی زندگی رہ جاتی ہے میرے پاس تو اب مضمت والے الفاظ ہی نہیں ہے مضمت اس کی ہوتی ہے جو کوئی غلطی ہو اور وہ بھی غیر دنستہ غلطی ہو اور جہاں پہ اس طرح کے معاملات ہو وہاں پہ مضمت نہیں ہوتی نوجوان رہنمارمیز گجر کہتے ہیں مضمت نہیں مرمت سے گستاخیاں رکھ سکتی ہے یہ قرآن کی حرمت کے لیے اب مضمتی بیان یا مضمت دینا ایک سٹیپ آگے بڑھنا پڑے گا ہمیں اب مضمت سے نہیں کفار کی مرمت سے یہ مسئلہ حال ہوگا کیونکہ وہ مسلمانوں کو ٹیز کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو چھیڑنے کے لیے ستانے کے لیے یہ ہٹکتنے کرتے ہیں اور جب تک ان کی مرمت نہیں کی جائے گی تب تک وہ اسی طرح کرتے رہیں گے تو ابھی یعنی کہ ہمیں ایک سٹیپ اس سے آگے بڑھنا پڑے گا اور ان لوگوں کی مضمت کی بجائے مرمت کرنی پڑے گی سوشل میڈیا ایک کیوست محمد شہباز بٹ کہتے ہیں اغیار کو قرآن پاک پر عمل کر کے شکست دی جا سکتی ہے قرآن ہو یا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اس کی تخین اور گستاہی برداش نہیں کر سکتا تو اب جبکہ ایسا ہوا ہے تو اس حسنے میں پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہوب ہوب قرآن پاک کی تعلیم دی جائے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا جائے اور اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے اور جو ایسا کرتے ہیں ان سے خر طرح کا بائیکارٹ کیا جائے نفرت کی جائے اور ان سے دوری رکھی جائے اینکل پرسن سیدہ نگارہ فاطمہ نے بے حرمتی قرآن کی مذہمت کرتے ہوئے کہا میں بحسیت مسلمان سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی برپور مذہمت کرتی ہوں اور اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ قرآن پاک اللہ کی سب سے سچی اور افضل کتاب ہے اینکل پرسن حسنین راجہ نے قرآن پاک جلانے والوں سے پوچھتا ہے عید کے روز سویڈن کے ایک شہر میں مسجد کے سامنے گیر مسلموں کے جانب سے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی میرا آپ تمام دوستوں سے گیر مسلموں سے یہ ایک سوال ہے کہ آپ تاریخ کے پنوں کو چھان ماریے اور ایک کوئی ایسا واقعہ بتا دیجئے کہ جب مسلمانوں نے آپ کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی ہو آپ کو کوئی بھی یقیناً واقعہ نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دین اسلام کی یہ ہمارے قرآن کی تلیمات ہیں کہ کسی دوسرے کے مذہب کو کسی دوسرے کی مقدس کتاب کو ہم لوگ کل نہیں کہتے اور نہ ہی اس کی بے حرمتی کرتے ہیں جب مسلمان آپ لوگوں کی مقدس کتاب کی آپ کے دین کی آپ کے مذہب کی عزت کرتے ہیں تو یہ تمام انسانوں کا فرض ہے جن میں کچھ حد تک انسانیت باقی ہو کہ وہ بھی مسلمانوں کی مقدس کتاب کی عزت کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنا آپ پاک کھو بیٹھیں سوشل ایکویسٹ محمد عمر بٹ نے حکومت سے سویڈن کا بائیکارٹ کرنے کا مطالبہ کیا جی ہم سویڈن میں ہونے والی قرآن پاک کی بے حرمتی کے اس کے نہ ہونے واقعے کی پڑ زور مضمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن سے مکمل طور پر ہر چیز کا بائیکارٹ کیا جائے جب تک وہ اس پر معافی نہیں مانگتے اور آئندہ اس طرح کا کام نہ کرنے کی یہی یقین دہانی نہیں کرا دے میڈیا پرست بلال حیات کا کہنا تھا کہ سویڈن کی مصنوعات کا بائیکارٹ کیا جائے میں بلال حیات سویڈن کی عدالت کی اجازت سے ہونے والے قرآن پاک کی بے حرمتی کی پر زور مضمت کرتا ہوں اور سویڈن کے تمام مضموات کی بائیکارٹ کا اعلان کرتا ہوں اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی سویڈن کی تمام مضموات کی بائیکارٹ کا یوسف ایڈوکیٹ نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے متعلق کہا کہ چودہ سو سال قبل جو قرآن نے کہا آئیت سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے اسلام اور قرآن کی حقانیت سے خائف تب کا اس قسم کی گھٹیا حرکات سے اپنی اسلام بشمنی کا ثبوت دے رہا ہے ممتاز ماہر قانون عمران ریاض بٹ ایڈوکیٹ نے کہا کہ قرآن پاک اور صاحب قرآن مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہین عالم کفر کی گستاخیوں کا جواب مضمت سے نہیں عملی اقدامات سے ہی ممکن ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے ہمارا فیس بک پیچ اور یوٹوپ چینل سبسکراب کریں اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ